موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو مائی نیکس ٹوٹوریل ہم پچھلے ٹوٹوریل میں دیکھ رہے تھے کہ ہم پری فیکس سپیٹر کو آور روڈ کس طرح کر سکتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آور روڈنگ ایز ای پوزٹوریل سپیٹر کو ہم کس طرح آور روڈ کر سکتے ہیں اس میں صرف ہمیں کیا کرنا پڑے گا بلکل جو ہم باقی کام کر رہے تھے بلکل وہی کرنا ہے لیکن اس میں سمپلی ایک چیز کا اضافہ ہوگا کہ ہم نے ادھر ایک جو ہمارے پاس اپریٹر جو پرینٹسیز ہوں گی پرینٹسیز کے اندر ہم نے انٹیجر کی ورڈ لکھنا ہے اس سے کیا ہوگا یہ ہمارے پاس پیرامیٹر کے طور پر ایکٹر نہیں کرے گا صرف یہ انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس پی پوزٹوکس انکریمنٹ ہے اگر یہاں پہ آپ انٹیجر نہیں لکھوگے تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس پریفکس ہے اگر آپ یہ ترے انٹیجر لکھتا ہوگے تو اس کا مطلب ہے پوزٹوکس ہے باقی آپ نے وہی کام کرنا جو ہم کر رہے تھے کہ آپ نے انکریمنٹ وغیرہ کیا کرنا ہے اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ صرف یہ چیز آپ نے زیر میں رکھنی ہے یہ جو انٹیجر ہے یہ صرف کیا کر رہا ہے یہ آپ کو انٹیگیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ پوسٹس اپریٹر ہے باقی اس کا فام بلکل ہوئی ہے کہ آپ نے کلاس بنانی ہے کلاس میں جا کے آپ نے اس کے بتانا ہے کہ اس کے آپ کیا تعام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی ویڈیوں میں انکریمنٹ کروانا ہے ہم سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اپنا ایک اوبجیکٹ ہم میں در کمپائلر اوپن کرتے ہیں اور اس میں جا کے ہم چینجنگ وزارہ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک کلاس بناتے ہیں کلاس ہم بناتے ہیں اس کلاس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ادھر ایک انٹیجر کوئی بھی ایک نمبر لے لیے اب ہم نے کیا کیا ادھر پبلک پہ جا کے ہم نے ایک میکھنڈ فنکچن بنایا جس میں ہم نے کیا کیا اس میں ہم ویلیو انپورٹ کروائیں گے یا آپ اس میں یہ کرو کہ آپ ادھر ہم ادھر اس کو جب کال کریں گے اتر سے ایک پیرامیٹر پاس کر دیں گے اور اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہم اس میں پاس کریں گے اور اس کے بعد پھtern ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ان کے جو ہمارے پاس پیرامیٹر کی ویلیو آئے گی وہ ہم گلوگل ویریبل میں جا کے ہم سے کردیں گے اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ سیمپلی اس میں کیا کرو کہ سی ان کروالو سی ان کروالو ادھر سی ان یہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ نے simply کیا کیا اس کے بعد پھر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ادھر ایک wide wide show کا ایک function جو ہماری یہ value display کرائے گا اس میں ہم کہتے ہیں کہ see out number is اب اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ number number is number is number کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے and اس کے بعد ادھر number آجے گا اب ہمارے پاس اس میں کیا ہوا کہ ہم نے ایک function منایا ہے جس میں ہم جب ہم function کو بال کریں گے تو ادھر ایک parameter ہم اس کو پاس کر دیں گے اور ادھر ایک function منایا ہے جو ہمیں وہ value display کروا دے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے operator بنانا ہے جو اس کے لیے ہم کیا کریں گے wide operator اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا آپ نے plus plus بتا دیا اور اس کے بعد آپ نے ادھر کیا پاس کرنا ہے ادھر آپ نے integer keyword لکھنا ہے یہ صرف indication کے طور پر ہے کہ ہم post x increment کر رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ n equal to n disabled plus one کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر جا کے صرف کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب ایک object بنایا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے object کے ذریعے ہم نے function کو call کیا object.in اس میں ہم 5 pass کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ object that show کروا دیتے ہیں اس کے بعد پر کیا کرتے ہیں کہ ہم plus plus object کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے post fix کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ object.show کر دیا اب ہمارے پاس آپ اس میں دیکھئے گا کہ ہمارے پاس کام کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو یہ پلس پلس ہٹا دوں اور اس کو as a prefix increment کروں تو یہ ہمیں error دے دے گا اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم کیا کرنا ہے post fix increment اب میں اس کو execute کرتا ہوں اس کی output دیکھئے گا کہ ہمیں وہ error دے رہا ہے error کیوں دے رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم یہ prefix کے ہی کام کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ اور ہم اگر ادھر سے integer ہٹا دیں تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس prefix کے طور پر کام کرے گا اب میں اس کو execute کرتا ہوں اب کوئی اس کو error غیرہ کوئی اس میں error غیرہ نہیں آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا ہمیں یہ value display کروا دی لیکن یہ صرف integer کیا کر رہا ہے یہ indicate کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس post fix operator ہے اس کے پاس پھر ہم نے کیا کہ ہمیں وہی اس نے توام تر value ہمیں وہی اس نے display کروا دی یہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ ہمارے پاس دوبارہ آپ اس کا execute پر اس کی آپ کو output دکھاتے ہیں کس کی output کیا آئے گی یہ دیکھیں جی اس نے کیا کیا سب سے پہلے آپ نے جو 5 parameter pass کیا تھا اس نے وہی display کروا دی اس کا show اور اس کے پھر ہم نے post fix increment کیا اور اس کے پھر اس نے اس کی value display کروا دی اگر آپ parameter نہیں pass کرنا چاہ رہے تو آپ اس پہ کیا کرو کہ آپ اس کو ختم کر دو اس کو بھی ختم کر دو اور اس کے بعد simply آپ کیا کرو کہ see out see out enter enter number اس میں آپ کیا کر دو کہ enter number کر دو اور اس کے بعد تو آپ کیا کرو اس میں see in لے دو see in n لے دو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ادھر سے بھی اس کی parameter ہٹا دیں گے اور اس کو بارے پھر call کریں گے اس کو اپنی مرسی سے آپ پہلیو دے کے آپ check کر سکتے ہیں اب ادھر ہم میں دے دیتا ہوں پہنٹی فائیو اور اس نے کیا کیا کہ increment کرنے کے لئے اس نے ٹوٹی سیکس آپ کو ڈسپلے کروا لیا یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم نے post fix increment کو کس طرح پوٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آج ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم return value کے ساتھ اس کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں return value اگر کروانی ہے تو وہ کیسے کریں گے simply جس طرح ہم نے پچھلے ٹوٹیولیل میں کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی return type class کا name لکھ دیا کیونکہ ہم ایک object return کروانگی اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک temporary object کے ضرورت بڑے گی اس کے بعد پھر ہم نے simply کیا کیا کہ temp. ہم نے کیا کیا کہ temp.n equal to n plus 1 اب اس میں ہمارے پاس وہ جو value ہو آئے گی وہ temp.n پہ save ہو جائے گی پھر اس میں ہم کیا کریں گے return کروا دیں گے ہم return کروا دیں گے temp. اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں object کی ضرورت پڑے گی obj1 کی اب ہمارے پاس ہم کیا کریں گے اس میں جا کے اب اس کو ہم execute کرتے اور اس کی output میں دکھاتا ہوں کہ اس کی output کیا ہوگی اتھر ہم ایک نمبر دیتے ہیں پانچ اور اچھا پھیک ایک منٹ اس نے یہ object equal to obj1 equal to obj plus اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس کے execute کرتے ہیں اس کی output دیکھاتا ہوں پانچ دوبارہ پھر پانچ ہی آرہی ہے اب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ہم object one ڈار شو کرے گے اب اس کی output دیکھتے ہیں کہ اس کی output کیا آئے گی ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ادھر جب ہم اس کو call کر رہے تھے جب ہم اس کو call کر رہے تھے تو ہم obj obj کے ساتھ call کر رہے تھے لیکن obj میں ابھی value وہی پڑھی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں obj1 کے ساتھ ہمیں call کرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں value display کروا دے گا ہم نے simply کیا کیا کہ ہم نے class کا name لکھا اور پھر operator keyword لکھا اور اس کے بعد plus ہمارے جو ہم کر رہے ہیں unity operator کو اول لٹکا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے indicate کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے temporary object بنایا اس کے بعد پھر ہم کہا کر رہے ہیں کہ ہم value جا کے save کروا رہے ہیں اس کے بعد return کروا رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے object ایک اور جس میں return value کروا رہے ہیں جب operator ever لوڑ ہوگا تو اس میں increment ہو گیا ایک اور value اس کے بعد اس obj1 کو sign ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا obj1 dot show بڑھ دیا یہ تو ہمارے پاس post fix کو ہم کس اپریٹ کر سکتے ہیں اگر لوڈ ہم اپنے next ڈوٹو میں دیکھیں گے کہ ہم binary operator کو اپری لوڈ کر کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ لیٹر اپ ڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے شکریہ اللہ حافظ